موسیقی بابری مججد ڈھانے کے معاملے کے سنوائی کر رہے ہیں سی بی آئی جج نے سپریم کورٹ سے پرموشن پر روک لگانے کے عادیش کو خارج کی جانے کی مانگ کے اور یہی ہے ہمارا آج کا کیس آف دھوڈ ہے لیکن اس سے پہلے بات کریں گے کچھ اور اہم خبروں کے ساترکتہ آئیوکتی نیوکتی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے دخل دینے سے انکار کر دیا پورو اینائی پرموک شرط کمار کی ساترکتہ آئیوکتی کے طوق پر نیوکتی کو چنوٹی دینے والی یاجکہ پر سپریم کورٹ نے سنوائی سے انکار کر دیا پورو نو سینہ پرموک ریٹارڈ ایڈمیرل ایل رامداز کی طرف سے داخل یاجکہ میں کہا گیا کہ اس نیوکتی میں نیومو کا علنگن کیا گیا یاجکہ میں کہا گیا کہ شرط کمار کے اینائے پرمک رہے تھے آتنگ بات کے بہت سے معلومیں ڈھلائی بھرتی گئی اور اسی لیے وہ اس اہم پت کے لائق نہیں یاجکہ کرتا کہ وکیل کی دلیل تھی کہ سرکار نے وگیاپن میں باسٹھ ورش کی عمر سیما رکھی تھی لیکن باسٹھ سے زیادہ عمر کے شرط کمار کو چنہ گیا اس پر کورٹ نے کہا کہ سی وی سی ایکٹ میں عمر کو لے کر کچھ نہیں کہا گیا اگر وگیاپن کے چلتے کوئی ویکتی آویدن نہ کر پایا ہو تو وہ کورٹ پہنچ سکتا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ جنہت یاجکہ کا نہیں راجستان کے ہلور میں بھیڑ کے ہنسا یعنی کی موب لنٹنگ معاملے میں پیڑیت کے پریبار کیوں سے دہر یاجکہ پر سپریم کورٹ اب اگلے سبتہ سنوائی کرے گا سپریم کورٹ میں معاملے کی جلد سنوائی کی مانگ کی گئی تھی جس پر کورٹ تیار ہوا تھا پیڑیت کے پیتا سلیمان اور پیڑیت اسلم نے سپریم کورٹ میں یاجکہ دھاکل کیا اور مانگ کی ہے کہ معاملے کی جانچ کورٹ کی نگرانی میں کروانے کے ساتھ ساتھ کیس کو راجستان ٹرانسفر کیا جائے پریبار کاروپ ہے کہ معاملے کی جانچ صحیح طریقے سے نہیں کی جا دراصل الور میں اسی سال 20 جلائی کوئے کے یوک کو بھیڑنے گوہ تسکری کے سندے میں پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا سینہ کے جوانوں کو اپنی تیناتی کی جگہ پر متدان کا عدیقار دی جانے کی مانگ پر سپریم کورٹ سنوائی کے لیے تیار ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں داخل یاجکہ میں کہا گیا کہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے اصطائی پتے پر متدان کی پرکریا کافی لمبی ہے یاجکہ میں مانگ کی گئی کہ سینکوں کی جہاں پر نکتی ہو انہیں اسی جگہ پر متداتا سوچی میں جگہ ملنی چاہیے جس سے وہ وہی پر متدان پرکریا محصہ لے پائیں اس بارے میں کینر سرکار کا کہنا ہے کہ اس نے ای بیلٹ کے لیے عدیسوشنہ جاری کی ہے اور اس صفدہ سے سینک اپنے سائی پتے پر جلد متدان کر پائیں گے اب سپریم کورٹ نے چار سبتہ میں عدیسوشنہ پیش کرنے کو کہا تمیل ناڈو کے توتی کورن سنیاتر پر تمیل ناڈو سرکار کی عرضی پر سنوائی کے دوران آج سپریم کورٹ نے کہا کہ سب سے پہلے راستی حریت نیادی کرن یعنی کہ ان جی ٹی کی ایکسپر کمیٹی توتی کورن پلانٹ کے بند ہونے کے معاملے پر اپنی ریپورٹ داخل کرے گی اور اس کے بعد ان جی ٹی ویدانتہ کی اپنے یہاں داخل اپیل کے میرٹ اور منٹینی بیلیٹی پر سپریم کورٹ کے آگست کے عادیش کے مطابق فیصلہ لے گئی تمیل ناڈو سرکار نے ان جی ٹی کے اس عادیش کو چنوٹی دی ہے جس میں ویدانتہ گروپ کو توتی کورن پلانٹ کے ایڈمن بلوک میں اینٹری کی اجازت دی گئی پچھلے سپریم کورٹ نے اس معاملے کی جلد سنوائی کی تمیل ناڈو سرکار کی یاچکہ کو خارج کر دیا تھا چینے میں بائیس مائی کو توتی کورن میں پردرشن کے دوران پولیس کی گولی باری میں تیرہ لوگوں کے مارے جانے کے بعد راج سرکار نے سنیاتر کو بند کرنے کا نردیش دیا جھارکھن میں ایک نشلی حضالت کی اور سے پور منتری یوگیندر صاحب اور ان کی ویداحق پتنی نربلا دیوی کے خلاف اور ووٹس ایپ کال کے ساہرے آروپ تہہ کی جانے کو سپریم کورٹ نے گمیٹا سے لیا ہے سپریم کورٹ کے جسٹس ایسے بوبڑے اور جسٹس ناگیشو اور راپ کی پیٹ اسے نیا ایک پرکریا کے بھروت مانتے ہوئے سرکاری وکیل سے پوچھا کہ جھارکھن میں یہ ہو کیا رہا ہے یہ کیسا مزاک ہے یہ کس طرح کا ٹرائل کورٹ نے راج سرکار کو نوٹس جاری کر دو سبتہ میں جواب مانگا جیسے چودہ اگرز دوہزار پندرہ کو ہزاری باگ کے تتکالین ایس دیو نے ڈینگا گولی کان میں پور منتری یوگیندر صاحب اور ان کی پتنی صاحب آنے کے خلاف ایف آئی آر درش کروائی تھی ان کے خلاف یوگیندر صاحب نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا تھا سپریم کورٹ نے ان دوروں کو زمانت دینے کے ساتھ ہی بھوپال میں رہنے کے آدھش دیئے تھے ہزاری باگ کے ای ڈی جے کی عدالت نے پور منتری اور ان کی پتنی کے خلاف آروپ گٹھن کے لیے دونوں ابیقتوں کو بھوپال میں ہی زلہ جج کی عدالت میں ویڈیو کانفرنسنگ کے سارے حاضر ہونے کا نردش دیا لیکن ہزاری باگ اور بھوپال کورٹ کے بیچ ویڈیو کانفرنسنگ کے سارے سمپرک نہیں ہو پایا جس کے بعد ہزاری باگ سے بھوپال کورٹ کے ویڈیو کانفرنسنگ کرانے والے کرمشاری کو موبائل نمبر پر واتس ایپ کال کے سارے دونوں ابیقتوں کے خلاف آروپ گٹھن کی کاروائی پوری کی گئے دونوں ابیقتوں نے واتس ایپ کال کے سارے آروپ تیہ کرنے کی کاروائی پر بھوپال اور ہزاری باگ کورٹ میں لکھے طور پر اپنا ویروت بھی دہش کر آیا جس کے بعد پور منتری یوگیند صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک یا چکا داخل کی کانگریس صدیقش راحل گاندی اور یو پی چیئر پرسن سونیا گاندی کو نیشنل ہیرال ماملے میں دلی ہائی کورٹ سے جھٹکا لگا ہے نیشنل ہیرال اور ینگ انڈیا کے بیچ لیندین کی دوبارہ ٹیکس آکلن کے خلاف دائر سونیا اور راحل گاندی کے عرضی کو دلی ہائی کورٹ نے خارج کر دیا دراصل اس سال اکتیس مارچ کو انکم ٹیکس ویباگ نے وطیع ورش دوہتار گیارہ بارہ میں ٹیکس کی چوری کو لے کر سونیا گاندی اور راحل گاندی کو نوٹس جاری کیا تھا ہائی کورٹ نے نیشنل ہیرال ماملے میں انکم ٹیکس ویباگ کے ٹیکس ایسسمنٹ سے جڑے نوٹس کو چنوٹی دینے والی راحل گاندی، سونیا گاندی اور آسکر فرنانڈیس کی یاجکہ پر اسی سال سولہ اگست کو فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا سنوائی کی دھوران ایڈیشنل سولیسٹر جنرل اے ایجی تشار مہتا نے کہا تھا کہ پہلے ینگ انڈیا کے دو دو ہزار دس میں کیول دو شیئر ہولڈر کے پاس پانس سو پچاس شیئر تھے پھر اسے سو روپے پرتی شیئر کے در سے خریدا گیا تھا یہ جانکاری ایسوسیٹر جنرل سے لیمٹیڈ سے ہمیں ملی شیئر کی مارکٹ ویلیو بھی چیک کی جاتی ہے لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں کیا گیا تشار مہتا کا کہنا تھا کہ پراتمک جہات سے انکم سجری جو جانکاری ملی ہے وہ زیادہ تھی ادھر سو رابود دین مدھر ماملے میں گجرات ایٹی ایس کے پورو پرمک ڈی جی بنجارہ سمیت آنے پولس کرمیوں کو بومبے ہائی کورٹ سے بڑی راحت مل گئی ہائی کورٹ نے ان سب ہی کو آروپوں سے بڑی کر دیا گجرات ایٹی ایس کے پورو پرمک ڈی جی بنجارہ آج راحت حساب لے رہے ہوں گے سو رابود دین مدھر ماملے میں بومبے ہائی کورٹ نے انہیں آروپ مکت کر دیا ہے ہائی کورٹ نے ماملے میں انہی آروپی پولس کرمیوں کو بھی آروپ سے بڑی کر دیا ہے نشتی عدالت نے اس ماملے میں گجرات کے آئی پیس عدکاری راج کمار پانڈی ایٹی ایس کے پورو پرمک ڈی جی بنجارہ گجرات پولس کے عدکاری انکی امین راجستان کی ایڈر کے آئی پیس عدکاری دنیش ایمین اور راجستان پولس کے کونسٹیبل تلپت سنگڈاٹور کو آروپ مکت کر دیا تھا اس کے بعد سو رابود دین کے بھائی روبابود دین اور سی بی آئی نے بومبے ہائی کورٹ میں ماملے میں پانچ پنوریشن یا چکاہ دائر کی تھی سو رابود دین انکاؤنٹر ماملے میں سی بی آئی نے گجرات ایٹی ایس کے پورو پرمک ڈی جی بنجارہ سمیت کئی پولس کاریوں کو اپنی جات میں دوشی ٹھہرایا تھا سی بی آئی نے اسے فردی انکاؤنٹر قرار دیا تھا جبکہ پولس کا کہنا تھا کہ سو رابود دین کے سمبنگ آتنکیوں سے چڑے تھے سی بی آئی کے آروپ پتر کے نصار گجرات کے ایک سندگر کینسٹر سو رابود دین شیک اور اس کی پتنی کاؤسر بی کو گجرات ایٹی ایس اور راجستان پولس کے ادھیکاریوں نے ہیتراباد کے پاس سے اقوا کر لیا تھا اور انہیں نومبر 2005 میں ایک فردی مطبیڑ میں مار دیا تھا اس کے علاوہ بومبے ہائی کورٹ نے گجرات اائی پی ایس ادھیکاری ویپل اگروال کو بھی معاملے سے بری کر دیا ہے ہائی کورٹ نے ویپل اگروال کی آجکہ پر الیکس سے سنوائی کی سو رابود دین مطبیڑ معاملے میں سہی آروپی اگروال کی آروپ مکت کرنے سمبن دیا آجکہ کو پشلے سال نشتی عدالت نے خارج کر دیا تھا سپریم کورٹ کی آدھیش کے بعد یہ معاملہ گجرات سے ممبئی کی مشیش عدالت میں ستانہ انترت کیا گیا تھا جہاں 2014 سے 2017 کے بیچ 38 لوگوں میں سے 15 کو آروپ مکت کر دیا گیا تھا جنہیں آروپ مکت کیا گیا تھا ان میں چودہ پولیس عدیقاری اور بی جے پیر دیکش امید شاہ سے شامل ہیں پیرو ریپورٹ ای پی ای اوردھر دلی کے مکہ منتری آروپن کیجیوال کو پولیس کے لیے تھلہ شرد کے استعمال کے معاملے میں راحت مل گئے دراصل دلی کی پیٹیالہ ہاؤس کوٹ نے پولیس کو تھلہ کہنے پر داخل مانہانی کے معاملے کو رد کر دیا کورٹ نے معاملے میں فیصلہ سنائے کہ کیجیوال کے پولیس کو تھلہ کہنے پر مانہانی کا کوئی معاملہ نہیں بنتا ایسے پہلے دلی ہائی کورٹ نے مکہ منتری آروپن کیجیوال کو اپنی وہ عرضی واپس لینے کی عنومتی دے دی تھی جس میں انہوں نے کونسٹیبل کیورسے دار مانہانی کے معاملے میں عدالت سے جاری سمن کو خارج کی جانے کی مانگ کی تھی ہوچ چنالے نے ان کا یہ انرود مان لیا تھا کہ وہ اس بات کا انتظار کریں گے کہ نشلی عدالت اس کتھت اپرات کے لیے ان کے ورد آروپ تہہ کرتی ہے یا نہیں جسٹس آرکر گوبہ نے کیجیوال کو نشلی عدالت میں آروپ تہہ ہونے کے استطیق میں ہائی کورٹ آنے کی چھوٹ دی تھی دلی پولیس کے کونسٹیبل آنیل کمار تنیجہ نے تھلہ شرط کے استعمال پر تیج جولائی دوہزار پندرہ کو کیجیوال کے ورد مانہانی کی شکایت درس کرائی ایرسل میکسس معاملے میں پروورتن ندیشالہ نے پور ویتمنتری پی چہدامرم کے بیٹے کارتی چہدامرم کو ملی انترم زمانت پر روک لگانے کے لیے دلی کی پٹیالا ہاؤس کورٹ کا روک کیا ہے اس معاملے میں سی بی آئی پہلے ہی پی چہدامرم اور ان کے بیٹے کارتی کے خلاف چارٹ شیت دہر کر چکی ہے پٹیالا ہاؤس کورٹ سے پہلے ہی دونوں کو راحت مل چکی ہے پٹیالا ہاؤس کورٹ کے اور سے دونوں کی گرفتاری پر آٹھ اکٹیوبر تک روک لگائے گئے کارتی پر آروپ ہے کہ انہوں نے اپنے پتہ پی چہدامرم کے ویتمنتری کے کارکال کے دوران ایرسل میکسس قرار کے لیے ایف آئی پی بی سے منظوری حاصل کی تھے اس منظوری ملنے کے معاملے کے جانت سی بی آئی اور ای ڈی کر رہے اس سمیے پی چہدامرم ویتمنتری تھے پور ویتمنتری پی چہدامرم پر آروپ ہے کہ انہوں نے کتھت طور پر ایرسل میکسس کو ایف آئی کے انموزن کے لیے آرثک معاملوں کی کیبنٹ کمیٹی کو نظر انداز کر دیا تھا دوہزار ساپ میں ہیدر آباد میں ہوئے دوہرے بم دھماکہ معاملے میں نائے کی وشیش حضالت نے انڈین مجاہدین سے چڑے انیک شفیق ساہیڈ اور اسماعی چودری کو فانسی کی سزا کا اعلان کیا وہی تارک انجم کو امریکیت کی سزا سنائی گئی وہی فاروق شرف الدین ترکش اور محمد صادق اسرار احمد شیف کو بری کیا گیا دراصل پچیس اگر دوہزار سات یعنی کی گیارہ ورش پہلے ہیدر آباد میں دو الگ الگ جگہوں پر بم بلاسٹ ہوئے تھے ان دھماکوں کے بعد ہیدر آباد سمیت پورے بھارت میں ہر کم پر مچا تھا ان میں سے ایک بم دھماکہ گوکل چارٹ میں ہوا جبکہ دوسرا لنبنی پارک میں ہوا تھا بم بی سپورٹ میں بیلیس لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور پچاس لوگ گمی روپ سے زکمی ہوئے تھے آروپی انیک کے وکیروں نے اس فیصلے کے خلاف اوپری عدالت میں اپیل کا اعلان کیا وکیر نے کہا کہ یہ بہت کمزور فیصلہ ہے اور ہم سب اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں اب دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پرشکش کورٹس راؤنڈ اپ اب بات کریں گے کیس آف دہ دے کی لکنو میں بابری مججد گرارے کی سارجش کے معاملے کے سنوائی کر رہے ہیں سی بی آئی جج ایس کے یادو نے سپریم کورٹ میں یاج کا داخل کر خود کا پرموشن روکے جانے کے علاوہ بات ہائی کورٹ کے عادش کو واپس لے جانے کی مانگے سپریم کورٹ نے جج کی عرضی پر علاوہ بات ہائی کورٹ کے رہی سارج کو نوٹس بھیج آئے ساتھی کورٹ نے جج سے پوچھا کہ وہ اس معاملے کی سنوائی تیب وقت میں آخر کیسے پوری کر پائیں لوگوں کو انصاف دینے والے ایک جج نے اب خود نیا کی خاطر سپریم کورٹ سے گوہار لگائی سپریم کورٹ میں یاج کا داخل کر جج ایس کے یادم نے اپنے پرموشن پر روک کو ہٹانے کی مانگ کی جسٹس ایس کے یادم وشیج سی بی آئی کے جن ہیں اور بابری مسجد گرانے کی سارجش کے معاملے کی سنوائی کر رہے ہیں علاوہ بات ہائی کورٹ نے ان کے پرموشن پر اس لئے روک لگا دی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ معاملے کی سنوائی کر رہے ہیں جج کا ٹرانسفر نہ ہو ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ پرموشن کرنے پر دبادلہ کرنا ہوگا لیکن اس میں سپریم کورٹ کا آدیش آ رہے آئے گا اپنی یاج کا میں جسٹس یادم نے کہا ہے کہ ان کے پرموشن پر کوئی روک نہ لگائی جائے سپریم کورٹ نے علاوہ بات ہائی کورٹ کے ریجسٹرار کو نوٹس جاری کر جواب مانگا ہے ساتھی سپریم کورٹ نے جسٹس ایس کے یادم سے پوچھا ہے کہ وہ کس طرح سے ٹرائل کو تیہ وقت میں پورا کریں گے کورٹ نے سیلون لفافے میں جانکاری دینے کا نردیش دیا ہے آپ کو بتا دیں انیس اپریل دوہزار سترہ کو اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے دو سال میں ٹرائل کو پورا کرنے کا عدیش دیا تھا اور سنوائی پوری ہونے میں صرف آٹھ مہینوں کا وقت بچا ہے بابری مجید گرانے کی سازش میں لکنوں کی سی بی آئے عدالت میں بی ڈے پی کے ورش سنیتہ لالکرشناٹوانی مرلی منوہر جوشی اور امہ بھارتی سمیں بارہ آروپیوں پر آپراتک ساجش کے تحر مقدمہ چل رہا ہے کورٹ نے نیتاؤں کا مقدمہ رائے بریلی کے عدالت سے ایودھا پرکرن کی سنوائی کر رہے لکنوں کے وشیش جج کی عدالت میں ستھانانترین کر دیا تھا ساتھی روزانہ سنوائی کر دو سال میں ٹرائل پورا کرنے اور ٹرائل پورا ہونے تک نیادیش کا استھانانترن نہ کی جانے کا آدیش بھی جاری کیا تھا راکیش رنگ اپی این ڈلی راکیش ہماری سمباد داتا ہے اس سے خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جو رہے ہیں راکیش اب ایک جج کو ہی انصاف کی خاطر سپریم کورٹ سے گوہا لگانی پڑ رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا آدیش آڑے آ رہا ہے کیا پروموشن کے لیے تبادلہ ضروری ہے اور ساتھی اگر سپریم کورٹ نے جج سے سنوائی کے بارے میں بھی پوچھا ہے کیسے کیسے پورا کریں گے تو کیا یہ مانا جائے کہ اگرے سال چناؤ سے پہلے اس مابلے میں فیصلہ بھی آ سکتا ہے جی بلکل دیکھئے جو ایس کے آدم ہیں سپیسل جج چونکہ سپریم کورٹ نے اپریل دوہجار سترہ میں یہ آدیش دیا تھا کہ جو ویوادت ڈھانچہ تھا اس کو گرانے میں جن لوگوں کو آروپی بنایا گیا ہے ان پہ جو ٹرائل چل رہا ہے وہ دو سال میں ختم ہو جانا چاہیے چونکہ جو اسپیسل جج اس کے آدم ہیں ان کا سپریم کورٹ میں یہی کہنا ہے کہ دیکھئے ان کے پرونتی میں جو سپریم کورٹ کا جو آدیش ہے وہ آڑے آ رہا ہے ان کے ساتھی جو ہے وہ جج بھی بن چکے ہیں ان کا آسٹھانانتران بھی ہو چکا ہے اور ان کی عمر 69 سال ہو چکی ہے تو وہ جو ہے ریٹائرمنٹ کے کاغار پہ ہیں لیکن جو ان کا پرونتی ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے چونکہ ایک جون کو جو الہاباد ہائی کورٹ ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا جس میں جو اس کے آدم اسپیسل جج ہیں ان کا آسٹھانانتران جلہ ست اور جلہ ستر نیائی دھیس بدائیوں جلے کے طور پر ہوا تھا لیکن اسی دن دوپہر میں ایک اور نوٹیفیکیشن الہاباد ہائی کورٹ کا آیا جس میں ان کا آسٹھانانتران رد کر دیا گیا یعنی کہ جب دوسرا نوٹیفیکیشن الہاباد ہائی کورٹ کا آیا تو اس میں ساپ طور پر یہی کاران بتایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کا آدیس ہے کہ جو اس کے آدم ہیں ان کا آسٹھانانتران نہیں کیا جانا چاہیے چونکہ وہ جو ویوادد ڈھانچا تھا اس معاملے میں جو آروپی بنائے گئے تھے اس معاملے کی سنوائی کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے دو سال کا وقت دیا ہے چونکہ اب لگ بھاک آٹھ مہینے بچے ہیں دو سال میں اور ابھی تک جو ہے ٹرائل چونکہ جو ٹرائل ہے اس میں اس کے یادوں نے پوریہ جو بھی پروسیڈنگ رہی ہے جتنے بھی گواہ رہے ہیں ان کی سنکھیا بھی بتائی ہے سپریم کورٹ میں لیکن انہوں نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ دیکھئے آپ کے آدیس کی وجہ سے جو میرا پروموسن ہے وہ رکا پڑا ہے لہٰہا سپریم کورٹ اپنے آدیس میں سنسودھن کرے آج چونکہ سپریم کورٹ میں سنوائی تھی سپریم کورٹ نے الہاباد ہائی کورٹ کے رجسٹار کو نوٹیس جاری کیا ہے اس کے علاوہ جب سنوائی ہو رہی تھی تو اس کے یادوں سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کیسے ٹرائل کو تیم وقت میں پورا کر پائیں گے یہ تمام چیزیں ہیں اب جب معاملے کی اگلی سنوائی ہوگی تو دیکھنے والی بات ہوگی کیا کچھ نکل کر کے سامنے آتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ دیکھئے جب اگر پروموسن ہو تو ان کا اسٹھانانترن کیا جائے سوال یہ اٹھتا ہے امومن یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی جرس کا کسی بھی ادھکاری کا اگر اسٹھانانترن کیا جاتا ہے تو جہاں تک پرونتی کی بات ہے تو اس جلے میں نہیں رکھا جاتا ہے یہ امومن ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر اسٹھانانترن کیا جائے اگر پرونتی کیا جائے تو وہ اس جلے میں نہیں رہ سکتا ہے تو امومن ہوتا ہے کہ جب پرونتی ہوتی ہے تو اس عدیقاری کو یا جج کو دوسرے جلے میں آثنان تریف کیا جاتا ہے تو چونکہ آج اس کے یاداؤں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ سب باتیں کہیں ہیں اور جہاں تک جو سب سے بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے جو آج سنوائی ہوئی اس سے یہی لگا کہ چناؤں سے پہلے یعنی کہ جو مئی 2019 میں چناؤں لوگصبح کا ہونے والا ہے اس سے پہلے یہ فیصلہ آنے کی امید ہے اور جاہر چی بات ہے کہ یہ سب ہی کو جانکاری ہے کہ اس فیصلے کا کتنا اثر جن مانس پر پڑے گا بلکل بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ راکیش اس سے خبر پر تمام جانکاری اور باتچیت کے لیے تو اس سے فیصلے کا جن مانس پر اثر تو پڑے گا لیکن کورٹ نے بھی یہی پوچھا ہے کہ آخر اتنے کم وقت میں کیا اس سے پورے معاملے کی سنوائی سمبھب ہو پائے گی وہ ایک ریٹارٹ کرمچاری کو ویبھاگ کی غلطی سے زیادہ بھکتان ہو جانے کے معاملے میں علاباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر ویبھاگ کی غلطی سے کسی کرمچاری کو زیادہ بھکتان کیا گیا اور یدی اس میں کرمچاری کی کوئی غلطی نہ ہو تو وصولی اوچت نہیں مانی گا سکتے ہائی کورٹ نے علاباد میں سہترکتہ ویبھاگ سیوہ نبرت انسپیکٹر کو زیادہ ہوئے بھکتان کی وصولی پر تین ماہ میں فیصلہ لینے کا نردیش دیا علاباد ہائی کورٹ میں بھمرولی ائر فورس سٹیشن کے بھی ترستیت بینک کینٹین سکول گیس ایجنسی تک وہاں لے جانے پر روک کو چنوتی دینے والی یاچکہ پر علاباد ہائی کورٹ نے بھارت سرکار کی عدی وقتہ سے ائر فورس سے جانکاری اپلد کروانے کا نردیش دیا یہ یاچکہ پورو سینکو کی ایسسیشن کی اور سے داخل کی گئی اس معاملے میں سنوائی سترہ ستمبر کو ہوگی موکھین ادھیج دی بی بھوسلے اور جسٹس یشونت ورما کی کھنپی ماملے کی سنوائی کر رہی ائر فورس نے سرکشہ وجہوں سے وائی سینکو میں وہاں لے جانے پر روک لگائی ہے یہاں آنے والوں کو اپنے وہاں جی ٹی روڈ پر چھوڑ کر پرشاہ تک جانا پڑتا ہے یاچکہ کرتا کا کہنا ہے کہ انہیں سینکو کا پرشاہ پتر ملا ہوا ہے لیکن انہیں بھی روک دیا جاتا ہے ان کا آروپ لیا ہے کہ پرشاہ میں وہاں لے کر جانے سے روکنے سے انہیں بھاری پریشانیاں اٹھانی پڑتے ہیں خلافات ہائی کوٹ نے ایک ماملے میں آدھیج دیا کہ سوہتانترتہ سیرانی کے اس سے پتنی کو پاریبارک پینشن نہیں مل سکتے جس نے پینشن سویکرس ہونے کے بعد شادی کر لیو ہائی کوٹ نے کہا کہ پینشن سویکرس ہوتے سمیں پتنی ہی سینانی آرشت پاریبارک پینشن کی حق دار ہے ہائی کوٹ نے باکپت کی روشنی دیوی کی یاچکہ کو خارج کر دیا ان کے پتی کارم سنگھ کو انیس سو چوہتر میں سوہتانترتہ سینانی پینشن سویکرس کی گئی تھی لیکن یاچکہ کرتا نے انیس سو پنچانوے میں سوہتانترتہ سینانی سشادی کی کوٹ نے سرکار کے پاریبارک پینشن دینے سے انکار کرنے کے آدیش کی بھیدی سمبت مانا یہ آدیش جسٹس پنکج مطل اور جسٹس سرل شیوہ ستب نے دیا اور اسی کے ساتھ ہماری خاص پیشکش میں آج کے لیے بس اتنا ہی ای پی ای نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے موسیقی